فَعِي عَلَى الْوَعَلَى الْوَعَلَى حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیات رحمداللہ علیہ کے پاس ایک آتش پرست جو آنکھ کی پجا کیا کرتا تھا وہ کپڑے سلانے کے لیے آیا کرتا تھا اور وہ ہر بار جب بھی کپڑے سلانے کے لیے آتا تو وہ شیخ کو جو تو کھوٹا درہم نقلی سکہ دے دیا کرتا تھا نقلی درہم دے دیا کرتا تھا شیخ بھی وہ لے لے تھے اور برس و برس چلتا رہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے کپڑے سلوانے کے لیے ڈالا اور جب لینے کے لیے آیا تو اس وقت شیخ نہیں تھے ان کا ایک شاگرد تھا شاگرد کے پاس جب وہ آتش پرست آیا کپڑے لینے کے لیے کھوٹا درہم دینے لگا اس نے منع کر دیا اور پھر جب حضرت شیخ واپس آئے اور ان کو پتا چلا کہ میرے شاگرد نے اس آتش پرست سے کھوٹا سکہ نہیں لیا تو وہ کہنے لگے تم نے اس سے کھوٹا سکہ کیوں نہیں لیا وہ کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا پھر کہنے لگے کہ میرے پاس وہ کئی برسوں سے آ رہا ہے اور وہ مجھے کھوٹا درہم ہی دیا کرتا تھا اور میں بھی جان بوجھ کر وہ کھوٹا درہم لے لیتا تھا اس لیے کہ اگر میں نہ دو تو وہ کسی اور مسلمان کو یہ کھوٹا درہم دے کر اس مسلمان کا نقصان کرا دی اگر بات پلے پڑ رہی ہے بات سمجھ آ رہی ہے تو عقل کا استعمال کریں میرے پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آج مسلم معاشروں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں آج مسلم معاشروں کی حالت کیا ہے اللہ اکبر اگر کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کامیابی کی منزل چھونے والا ہے اس کا پیر کھیچ کر نیچے گرا دیتے ہیں اگر پتہ لگ گیا کہ فلانے کے پاس اتنا مال آ گیا گالہ جادو کر کے اس کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں پتہ چل گیا حسد کے شکار بن جاتے ہیں میرے پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے بیوانوں یہ بزرگانوں دین کا کیسا جذبہ تھا کہ بزرگانے دین کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے جو نقصان ابھی ہوا نہیں اس سے پہلے ہی وہ نقصان ہونے والا اگر ہوتا تو وہ نقصان اپنے سر لے کر اس کو اسے محفوظ کر لیا کرتے تھے آج ہم اپنے گھر کا کچھرہ کی سلی مسلمان کے آگر میں لجا کر رکھ دیتے ہیں پریشانی ان کو پریشان کرتے ہیں مسئیبتیں امپر ڈالتے ہیں کہ کہاں کا اسلام ہے سوچے تو سہی دیکھے بزرگانے دین کی زندگی اور اپنے اندر کوئی چینجز لانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو تبدیل کریں سچا فقہ مسلمان بنایں کھوٹا دعوے دار کھوٹا نعرے بازی والا معاملہ نہیں کرو اسلام کو دھوکہ نہ دو علماء کرام کو دھوکہ نہ دو بزرگانے دین کو بلکہ تم یہ بمان کر رہے ہو کہ ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو خود کی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو قبر کے اندر کیڑے مکوڑوں کو آباد کر رہے ہو تم اپنی قبر کو آگ سے بھر رہے ہو ایسا نہ کرے کسی بھی مسلمان کو دھوکہ نہ دے بلکہ کسی بھی انسان کو دھوکہ نہ دے اسلام نہیں سکھاتا کسی کو دھوکہ دینا اسلام کہتا ہے اگر کسی کو پریشانی ہونے والی ہے اپنے سر اس پریشانی کو لے کر اس کو اس پریشانی سے بچا لو یہی اسلام کا پیغام ہے یہی بزرگانے دین کا پیغام ہے یہی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے اس پیغام کو آپ خوب خوب آمد کریں